دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی آج خون کے عطیہ کا علمی دن منایا گیا آج فریم میں ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں آپ کو بتاتا چلیو ناظرین مخترم کہ آپ شبیر خسین خان ہیں جو جمہو کشمیر کے بلڈ مین کہلاتے ہیں جی ہاں اب تک آپ ایک سو اٹھاسی مرتبہ خون کا عطیہ دے چکے ہیں خدمت خلق کے ان کے اس جذبے کی سراخنہ کرتے ہوئے آج تک انہوں نے انگنت انعامات جو ہیں خاصل کیا ہیں اور ایک انعام آج بھی انہیں ان کی اس خدمت خلق کے تین تفویز کیا گیا شبیر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم میں آپ کا شکر گزار ہوں مبارک بات آج آپ کو ایک اور ایوارڈ ملا کتنے ایوارڈ ہوگئے ٹوٹل ٹوٹل ہوگا دو سو تک ہوگا دو سو ٹرافیز ہوگا چار سو سارٹیفیکیٹرز ایک سو اٹھاسی مرتبہ خون کا عطیہ دینا کوئی اہم بات نہیں ہے یہ تحریک کہاں سے ملتی ہے آپ کو یہ اپنے ماں باپ سے ہی ملتے ہیں خاص کر میرے ماں کے یہی ایک ویغام تھا جس نے مجھے حوصلہ دیا ہے اس کے لئے اور کچھ دنیا سے چلے بسے تو ان کا بھی میں نہایتی سو گران وہ میرے زندگی سے چلے شبیر صاحب سب سے پہلے آپ نے کب خون لیا تھا انیس سو اسی میں انیس سو اسی سے لے کر ابھی تک لگاتار آپ دیتے ہیں اکثر لوگوں کے درمیان یہ میٹ بیٹھ گئی ہے کہ خون کا عطیہ اگر آپ کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے آپ کی مختلف قسم کی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں آپ نے کیا پایا چکے آپ خود اتنی مرتبہ دے چکے ہیں خدا وینے کریم ہمیں خوصلہ دیتے ہیں تو ہم بلڑ دے سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو انسان بلڑ دینے کے لئے جائے وہ دو چیز زیادہ رکھے کھانا کھا کے جائے اور اپنا خجور کا استعمال کرے جو کہ رسول اللہ سب سے بڑا توفہ ہے یعنی کہ خون کا عطیہ کرنے کے بعد اگر خجور کا استعمال قصے سے کیا جائے تو وہ کمی فوراں پوری ہو جاتی ہے وہ ان کے لئے نیامت کی کم نہیں ہے کیونکہ وہ خدا وینے کریم کا گزہ ہے تو اس میں کیلشم بھی ہے پروٹین بھی ہے اور ایک پوائنٹ سے چار زنگیہ بچاتے ہیں ایک پوائنٹ سے تو دوسرا چیز ہے کہ آج کل جو ایکسیڈنٹل کیس ہے ان کے لئے زیادہ بلڑ خارج ہوتا ہے تو سب سے بڑا چیز جو ہے آج ہیموفیلہ ایک بیماری ہے کینسر پیشنٹس یہ جارہ کشمیر میں ہے تو ان کے لئے اگر بلڑ نہ ہو تو وہ مشکل ہو جائے تو ہر گھر سے ایک بلڑ پوائنٹ ایک بندے کو دینا چاہے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ایک پوائنٹ سے چار زندگیاں بچ سکتی ہیں آپ نے ایک سو اٹھاسی پوائنٹ ایک سو اٹھاسی بار ہون دیا ہے کتنی جانے آپ نے بچائیں کیسا محسوس کر رہے ہیں میں تو جب انسان کو زندہ دیکھتا ہوں تو وہ میرے لئے فقری ہوتا ہے کہ آج تک کہ انسان جب زندہ دیکھتے ہیں انسان کو تو وہی میرے نیامر بنتے ہیں اور ان کا دعا سے میں آگے چلتا ہوں میں اپنے آپ سے نہیں چلتا میں ان کی دعا سے چلتا ہوں آپ کے گھر میں تھوڑا جانا چاہیں گے کون کون ہے اور آپ خود کرتے کیا ہیں میں پیپر ماشی آئیٹسٹ ہوں ایک آہ بلو پاورٹی لین کے اندر آتا ہوں تو میرے گھر میں بہت سارے ہیں اور اپنے لئے میں وہاں ہے وہ سب سے بڑا چیز ہے تو آپ کی ماں آپ کی تحریک بن کر سامنے ہے جس طرح آپ نے کہا لیکن اکثر اسی نے دیا مجھے تو اسی کا دعا ہے مجھے میں کچھ بھی نہیں ہوں ماں کے سوا کبھی دوست ہے باب یار کبھی کہتے ہوں گے بار بار جو میرے دوست ہے وہ بہت ہی نیک اور اچھی خاندان سے اور اچھی خاصلت تھی ان کی کہ وہ کبھی بھی مجھے ایسا مایوس نہ ہو جائے کیونکہ اس میں بہت سارے اس دنیا سے چلا ہے بس ہے تو اور بھی دوست جو ہے اس وقت بھی تو وہ خاص کا آیا جائے جیسا ہے تو ان کا حوصلہ ہے اور انہوں نے مجھے بہت زیبطہ طور ایک طریقہ رکھا اور حوصلہ دیا ہے کئی مرتبہ اسپتال سے یا ایکسیڈنٹس کے دوران ہمیں اس طرح کے اطلاعات محصول ہوتی ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر ہمیں فلانے پوائنٹس وغیرہ جو خون کے ہیں وہ درکار ہیں لیکن اکثر لوگ کتراتے ہیں خون کا اطیا دینے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مسئلہ ہے اس میں کہ یہاں ہر کیز کو غلط استعمال کرتے ہیں کوئی بندہ کرتے ہیں کہ اسی واقت آ جاؤ میں ہوگا کام پر مجھے جب وہاں اجازت ملیں گے تو آپ جا سکتے ہو تو کیونکہ میرے بھی گھر ہے نا تو اگر مجھا آنا بھی پڑے تو میں پائیدل بھی آیا یہ آپ کے بندے کو پتہ ہے میں سائیکل بھی چلا تو آج گاڑیوں ہیں لوگ سائیکل والے کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ سائیکل پر آنا پھر ایک دو منٹ اس کو تھائرنا بھی ہے کہ بلڈ دینے کے لیے وہ ایسے نہیں جا تو اور جو ووٹسیپ گروپ ہیں میں ان کا بھی تاہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ شہر ہوتا ہے تو خاص کر جو آدھے لوگ ہیں وہ اس کو گلس یوز کرتے ہیں بلڈ کو اصول ہے اگر پیشنٹ آیا آپ کو ہسپٹر کم سے کم تو گھر والے دو ساتھ ہوگی تو وہ پہلے دو بلڈ پائنٹ اپنی دے اس کے بید اگر اس کو مجبوری ہو تو جو وہاں کا میڈیکل آشریہ سے ایم ہو تو وہ لکھ کر دے سکتے تو آپ کو کہی جانا بھی نہیں تیسرا چیز ہے کہ آپ ایک ہے بلڈ ڈونر ایپ اس میں آپ ڈالیے میسیج کی مجھے یہ ضرورت ہے آپ کو خود بخود دونر پہنچ جائیں گے نہ کوئی تو لیکن یہ اپنی سوال اچھا کیا کہ اس بلڈ ڈونر کو ملتا کیا ہے نہ اس کو ٹرنسپورٹ ہے آنے جانے کے لئے تو یہ گورنمنٹ کا سوچنا تھا کہ بلڈ ڈونروں کے لئے ایک رین رکھنا تھا کہ جو جیسے وہ آئے یعنی کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو جو خود اپنی مرضی سے اپنے خون کا عدیہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ خودیات بھی ہونی چاہیے ٹرنسپورٹ فیسلٹی دونر کے لئے بہتر ہے کیونکہ میں بڑھ گام خالے میں آٹھ مہی کو بڑھ تو ہم وہاں سے پائے دلاتا ہے ہم ایسے نہیں جاتے کیونکہ ڈونر کو گاڑی نہیں ملتے سیم کو گاڑی ہوتی ہے تو عامی انسان کو گاڑی مت تو اس کو اپنی خرچے پر یہ آتا ہے اس سے پہلے بات چیت کے دوران آپ نے بڑی ضروری بات کی کہ جتن بھی تیماردار ساتھ ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ خود خون کا عطیہ دیں اور جب وہاں سے میار پوری ناخود تب ڈونر کا رخ کیا جائے ہیں جب اس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہو تو وہ بیچارہ مسافر بن گئی نا تو اس وقت وہ بلڈ لگتا ہے اچھا تو اب آخر پر ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کا کیا پیغام رہے گا اگلے سال اگر زندہ رہا میں تو وہ بھی بلڈ ڈونر کے لئے تیار رہو تو ہر گھر میں سے ایک بلڈ ڈونر تیار رہے کیونکہ کسی بھی واقت کسی بھی گھر میں ہر ساتھی موت ہوتی ہے یا ہر ساری ایکسیڈنٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں سب سے بڑا چیز ہے کہ ہر گھر میں سے ایک بلڈ ڈونر ہمارے صد بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ رہا خاص کر آپ کی کیمرہ میں میرے بچپن کا خانہ بھی ہے میں اس کے شکریہ رکھتا ہوں ہر گھر میں ایک ڈونر تیار رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی ضرورت کے وقت ہم کسی مریض کی جان بچا سکیں بات کر رہے تھے شبیر خسین خان جو جمرڈ مین آف کشمیر بھی کہلاتے ہیں لینکسی ویرا کے لئے سوی نگسے کیمرہ مین یا سب خان کے ساتھ میں زبرکرشی موسیقی